کہ اس سبات جو دوسی اگلی ہند کو عالمی کانفرس منقت کرسی ہیں پنجاب دے انڈیا دے پنجاب سی حیدرابہ دکن سی لوگ آکے اس گلد دی گوائی دے سن جو ساڑے موقف اچ پیچ پہ کرنے آ وہ سکالرز اس گلنو کر سن کہ اے زبان قدیم زبان بھی ہے اے صرف پشور دی گلیاں دی زبان نہیں گی اے پورے برسغیر دی زبان ہے اسے بولنے والے آزاران نہیں لکھا نہیں کروڑا دے لوگوں جو دے زبان استعزیب دے وارسن زبان دی گل کرنا ایسی گل نہیں گی جو دی شریعت دے خلاف ہوئے ساڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دو انہیں اکھو لیے دنیا دے چائن تے زبان دے اہمیت دے عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو انہ دی بیست تے انہ دی پرورش تے انہ دی پیدائش جس سرزمین تے ہوئیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس سرزمین دے انتخاب کیتا ہے جو زبان دانی دے لحاظن دنیا دے مختبر ترین زبان نہیں یعنی عربی زبان تو اس سے اندازہ لگا ساکھ دے ہو کہ قادر مطلق اس کائنات دے خالق نے اتنی زدہ اہمیت دیتی ہے زبان نو کہ جو دو آپرا آخری آخری کتاب جو دو نازل کرنے لگیں تے دیکھنے کیڑی زبان جو کتاب نازل کیتی ہے تو عربی زبان دے انتخاب کیتا گیا ہے کیونکہ عربی زبان ادب دے لحاظن اپنے سٹکچر دے لحاظن ایک بہترین زبان نہیں تو اسی خاطر حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدایشتے بعد انہ دی والدہ نے انہ دی والدہ نے اپنے بچے انہوں گرانچ پیج دیتا تاکہ زبان عربی زبان انہ دی پیورز ہو سکے امدہ رہ سکے خالص رہ سکے کیونکہ شہرنچ زبان با مقابلہ دیاتا نیچ خالص نہیں ہوندی تو اسی اندرہ لگا ساک دیو کہ زبان دے کتنی اہمیتیں زبان لوگر تسی اچھے مقصد سے استعمال کرو تو جائز ہے اگر تسی تاثب سے علاقہ پرستی سے استعمال ہوئے تو بری ہے جسا ہر چیز در استعمال برا بھی ہے اچھا بھی ہے اسی طرح ہند کو زبان اسی اچھے مقابلوں سے استعمال پر کرنے ہوں کہ اللہ کرسی اسوچ ترقی دی رہا ہوں کھل دی رسم میں اندرخواست کرنا ہوں محترم سابر حسین امداد صاحب سی کہ اس سٹیج تے تشریف لیا ہوں تاکہ اسی سٹیج نو سوار کے آخری سیشن دا سی شروعات کرسکیں جناب سابر حسین امداد ستارہ ہند کو میں درخواست کرنا ہوں سارے دوستوں سی جلے بار موجود ان اگر ان چاہ سی فالو گو چکن نماز سی فالو گو چکن تے اندر حال جتشریف لیا ہوں سابر سی کہ جلے انہی انہی تھوڑی دیر پہلے گجر خان سی تشریف لیاین انہوں نے ایک مقالعہ بھی لکھو ہے اس علاوہ دلپذیر صاحب انہوں نے بھی سائنٹے گل کرنی ہے تے نصار صاحب نے بھی نصار صاحب نے بھی پروفیسر نصار صاحب نے بھی اگر میں نام غلط نہیں کہنا پیانا رشید نصار صاحب انہوں نے بھی سائنٹے گل کرنی ہے ڈاکٹر الہی بخش اختر اوان صاحب سے درخواست تھے کہ اس ٹیج تے تشریف لیا ہوں محترم ڈاکٹر الہی بخش اختر اوان صاحب ساڑھے آخری سیشن دی صدارت پہ کر دیں تیزے خاص مزمان محترم صاحب رسائن امدادن ستارہ ہن کو اس نشست چیف گیسٹن میں درخواست کرنا ہاں یونس کیاسی صاحب سے کہ وہ پریزیڈیر مجھ تشریف لیا ہوں ڈاکٹر فضل امین صاحب سے بھی درخواست کرنا کہ وہ بھی تشریف لیا ہوں محبت خان بنگش صاحب بھی جوڑے کو آرسی تعلق رکھ دیں تشریف لیا ہوں قیون مروض صاحب بھی پریزیڈیر مجھ تشریف لیا ہوں سب دوستان سے درخواست تھے کہ وہ تشریف لیا ہوں تاکہ اس پروگرام نوزی شروع کر سکیں غالب بخاری صاحب سے بھی طالب بخاری ساری محفیش ہے نا طالب بخاری صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ تشریف لیا ہوں قریم اللہ قریشی صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ بھی تشریف لیا ہوں پریزیڈیر مجھ محترم قریم اللہ قریشی اب زرچشتی صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ تشریف لیا ہوں منظر نقوی صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ پریزیڈیر مجھ تشریف لیا ہوں دورانی صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ پریزیر مجھ تشریف لیا ہوں دلانی صاحب تسی بھی آجو دلانی صاحب جلیل علی جلیل علی صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ تشریف لیاون صاحب رسین صاحب سے بھی درخواست تھے کہ وہ تشریف لیاون محترم صاحب رسین صاحب عامر صاحب سے بھی درخواست تھے عامر صاحب تسی بھی آجو محترم ڈاکٹر شبیر احمد آوان صاحب سے بھی درخواست تھے محترم شبیر احمد آوان یہ ساڑے گندارہ ویل فرز دے انچارج بین تینہ دے بارے میں تانو بتا ساں کہ انہ نے عید دے ترے دن بلا کوٹ مزفر آباد انہیں بچے نہ نگوزاریں جڑے یتیم ہو گئے یہ دنہیں انہیں انہیں گوزاریے اے ڈاکٹر سلاودین صاحب دے ڈاکٹر افرار صاحب دے دلاغی کوٹ ڈاکٹر نے نام انہوں پھول گیا ہے انہیں چار ڈاکٹر ہیں انہیں چار ڈاکٹر ہیں گندارہ انہیں کو بورڈ دی طرف ہو انہیں بچے نہ لید منائیے جڑے یتیم ہو گئے تاکہ انہیں دے شکشیں شریک ہو سکیں انہیں دے تاریخ بھی لائے گئے